السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز ناظرین و ناظرات تحضر تفسیر کی ایک اور نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے الحمدللہ آج سے آج سے ایک نئی سورے کی تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے اور وہ ہے سورة المنافقون شاید قرآن مجید کی یہ واحد سورہ ہے جس کے اندر صرف ایک گروہ ایک جماعت جو منافقین کے نام سے جانی جاتی تھی اس وقت اور اس کا وجود آج بھی ہے ان منافقین کو لے کر اللہ تعالی نے یہ سورے نازل کی ہے جس میں پورا کے پورا خطاب منافقین سے ہے تو اس سورے کی مدد سے انشاءاللہ تعالی نفاق کیا ہے منافقین کی کیا خصلتیں ہوتی ہیں اور جو اس سورے کا شان نزول ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو میرے خیال سے اسے بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالی اس سورے کی تفسیر کے درمیان ہم لوگوں کے سامنے آئیں گے میرے ساتھ میں مولانا محترم عبدالسطار ندوی صاحب ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ آیات کی تلاوت اور ترجمانی آپ کے سامنے پیش کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءکا المنافقون قالو نشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسوله وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَادِبُونَ صدق اللہ مرزی اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطاعی جھوٹے ہیں مولانا اس کی ترجمانی کرنے کے بعد میں میرے خیال سے سب سے پہلے ان آیتوں کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم ان آیتوں کا خاص اور پر اس پورے سورے کا شان نزول نہیں سمجھے تو بہت اختصار کے ساتھ میں غزوے بنی مستلق واپسی کے وقت جو واقعہ پیش آیا ہے غزوے مستلق جو آپ نے کہا تھی غزوے مستلق یہ کب کا ہے غزوے بدر سے پہلے ہے یہ تو غزوے بدر کے بعد ہی کہا ہوگا یہ غزوے بدر کے بعد کا ہے انفیکٹ یہ بنو نظیر بلکہ غزوے احد کے بعد کا ہے کیونکہ یہ بنو نظیر کے واقعے کے بعد میں پیش آیا ہے جب بنو نظیر کا جلاوتنی کا جو واقعہ ہوا ہم نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ میں سورة الحشر میں پڑا تو یہ تقریباً پانچ سے چھے ہجری کا چھے ہجری کا یہ واقعہ ہے لیکن ملنا اس پر آنے سے پہلے کچھ بات اگر آپ یہ بتائیں کہ مدینی میں جو منافقین کا معاملہ تھا اور اس سورے کا بھی جو مرکزی کردار ہے جو کی رول ہے جو کی شخصیت ہے وہ عبداللہ بن عبئی ہے تو اگر عبداللہ بن عبئی اور اس کے ساتھ میں جو منافقین کی جماعت تھی مدینے میں کیا حالات تھے اور جن کے وجہ سے ان کی منافقت شروع ہوئی اور وہ منافقت بڑھتی ہی گئی اگر اس کے اوپر آپ تھوڑی سی تشریح کریں گے یا تاریخی پس منظر اس کا پیش کریں گے تو میرے خیال سے ان آیات کو سمجھنے میں آسان ہی رہی پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کہیں کہ منافق یہ لفظ کیا ہے یہ نون فا قاف نفقہ سے بنا ہے نفق کہتے ہیں سرنگ کو اور منافق ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اسلام میں ایک راستے سے داخل ہوا ہو لیکن وہ دوسرا راستہ بھی پسے پردہ اوپن رکھتا ہے تاکہ کبھی بھی کوئی مسائل درپیش ہو تو فوراں دوسرے راستے سے نکل جائے گیا اس لیے چوہیہ کو بھی منافقہ کہتے ہیں کہ وہ جو راستہ بناتی ہے سراخ بناتی ہے بل بناتی ہے اس میں ایک راستہ نکل بھاگنے کا بھی رکھتی ہے تو یہ دو غلا پن یہ منافقانہ طرز عمل جو ہوتا ہے اس میں دو غلا پن ہوتا ہے آدمی کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا باطن کچھ اور ہوتا ہے اسی کو منافق کہتے ہیں بلکہ یہ مادیت پرستی جو ہے وہ اس چیز کی طرف لے جاتی ہے اصل اس کے اصل جو ہے اصل جو ہے مادیت پرستی ہے دنیا پرستی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنا نفع دیکھتا ہے اس کو آج کل کی زبان میں مولانا فین سٹر بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو فینس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتا ہے کہ میں اس طرف چھلانگ لگاؤں یا اس طرف چھلانگ لگاؤں اس کو جس طرف اپنا فائدہ نظر آتا ہے پھر وہ اس طرف چلا جاتا ہے تو اسی کو عربی زبان میں جو ہے منافقت کہتے ہیں اور ایسے کرنے والے کو منافقت کہتے ہیں منافقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد کئی سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر محنت کیا پھر مدینہ سے چند لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا اسلام قبول کیا اس موقع سے ایک دو مرتبہ بیعت اقبہ اولہ اقبہ ثانیہ دو مرتبہ ہوئی اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلا آ جانے لگا اسی درمیان یہ معاملہ ہوا کہ عوث اور خزرج ان دونوں نے مل کر یہ تیع کیا کہ ہمیں ایک سردار ایک بادشاہ ایک اپنا امیر چن لینا چاہیے اس لئے کہ یہ دونوں قبیلے جنگ کرتے کرتے پریشان ہو گئے تھے اور ان دونوں نے تیع کر لیا تھا کہ اب اتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں تو ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن عبیبن سلول تھا یہ بنو خزرج تو لوگوں نے اسے تیع کر دیا کہ اب آپ کو امیر بننا ہے مدینہ کا بادشاہ اور ہمارا لیڈر ہم سب کا لیڈر بننا یہاں تک کہ اس کے تاعت بھی تیار کیا رہا چکا تھا اور اسی درمیان میں رسول اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد ہو گئی بڑے بڑے لوگ جتنے تھے آس میں سے بھی اور خزرج میں سے بھی وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے اب معاملہ ہی ترپیش ہوا اس کے ساتھ کہ اب اس نے یہ سوچا کہ میں تو بادشاہ بننے سے رہا مخالفت کرتا ہوں تو ہماری رہی صحیح جو ساکھ ہے وہ بھی قتم ہو جائے گی اس لئے وہ بھی بظاہر ایمان لے آیا اور یہی نہیں بلکہ اس کے گروپ کے اس کے ہم نواؤں میں سے چند ایسے لوگ تھے جس کی حقیقت ہے مہین بھائی غزو احد کے موقع سے آشکارہ ہو گئی چند ایسے افراد تھے جو مجبور ایمان لے آئے اور اس کے بعد اندر سے تو مسلمان تھے نہیں لیکن بہرحال اسلام کا اظہار کرتے تھے اب یہ بات ہوئی تو یہ بات چلتی رہی چلتی رہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو دیکھتے ہوئے نظر انداز کرتے رہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ اس طرح کا انسان ہے بلکہ کبھی کبھی مہین بھائی ایسا بھی ہوتا تھا کبھی کبھی کیا کہ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے جاتے تھے تو وہ عبداللہ بن عبی بن سلول یہ اس کے نفاق کے ظہور سے پہلے کی بات وہ کھڑا ہوگے کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور بہت لمبی چوڑی بات کہتا تھا آپ ان کی عزت کریں ان کا تقریم کریں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو اور تمہوں کو شرف بخشا ہے اس لئے جو یہ بات کہوں ان کی بات کو مانا کرو یہی بات مولانا جب اس نے جنگ احد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ نکلا تھا اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر اور جب احد کے میدان میں پہنچنے سے پہلے وہ اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر پلٹا تو یہ بہت ہی خطرناک قدم تھا اور اللہ کی مدد نہیں آتی اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو صحابہ تھے ایسے اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی ہمت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے خصوصی طر سے مہین بھائی ایسا مرحلہ ہو کہ این موقع سے اگر کوئی اپنا بظاہر اپنا دھوکہ دے دے تو دیکھیں لیڈر یہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے اللہ کے اشارے پر چلا کرتے تھے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو دیگر لوگ تھے ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں تو آپ جو بتا رہے تھے اس میں یہ تھا کہ جنگ اہت کے بعد میں جب اس نے یہی حرکت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف ہوئے اور جب وہ کھڑا ہوا کہنے کے لیے تو ایک انساری صحابی نے اس کا دامن پکڑ کر اس کو بٹھا دیا کہ تیری منافقت کی پول کھل چکی ہے اور تو اس بات کا اہل نہیں ہے کہ تو ایسی کوئی بات کرے اس کے پر اس کی اتنی تظلیل ہوئی اور اتنی زلط ہوئی کہ وہ لوگوں کو پھلانگتا ہوا جو ہے وہ باہر نکل گیا مسجد نبی سے باہر نکل گیا اور اشار مہین ہوئے مسجد نبی سے باہر وہ نکل رہا تھا تو گیٹ پہ چند انساری سے ملقات ہوئی اور ان لوگ نے کہا بھی کہ چلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ہم کہتے ہیں معافی تلافی ہو جائے لیکن وہ تیار نہیں ہوا تو گویا کہ یہ مدینہ میں جو منافقوں کا سرداد تھا اس کا نام عبداللہ بن عبید بن سلول تھا تو مہین باہر ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ رہے گی ہے کہ دیکھئے کہ نام کتنا پیارا ہے عبداللہ اللہ کا بناہ تو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو عام طور سے جو غیروں کے نام سنتے آئے ہیں سن رہے ہوتے ہیں تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ وہ غیر کے نام ہیں تو وہ غیر ہیں اپنے نام والے اپنے ہوتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے خیر تو اس میں ہم سوچتے ہیں کہ آیت با آیت تو اس کے بعد ہم آگے شلیں گے کہ اذا جاء کر منافقون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جب منافق آپ کے پاس آئے ہیں منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ میں گواہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ایک بات اور مہین بھا یہاں بھی یہ ہے کہ دیکھئے یہ بار بار قسمیں کھانے والا انسان آخر قسمیں کیوں کھاتا ہے یہ منافق کے بڑی علامت ہے اور منافق ہی نہیں ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے اگر ہمارا اندر بھی وہ خامی ہو تو درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا اعتماد لوگ نہیں کر رہے ہیں اپنے اعتماد کو کھوتا ہوا لوگوں کے درمیان جب وہ پاتے ہیں تو وہ قسمیں کھایا کرتے ہیں اور جسے یقین ہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں اپنے معاملے میں جو معاملات لوگوں سے ہمارے ہیں اس میں ہم بالکل پرفیکٹ ہیں تو پھر انسان وہ قسمیں نہیں کھاتا تو قسمیں کھانے والا عام طور سے اس احساس کا وہ شکار رہتا ہے کہ ہمارا اعتماد لوگوں کے درمیان سے اٹھ چکا ہے اس کے دل میں وہ چور ہوتا ہے کہ ہماری بات پر یقین نہیں کیا جائے گا اسی لئے جو ہے وہ اپنی بات قسم سے شروع کرتا ہے اور اللہ رب العزت نے سورہ قلم میں کہا بیا وَلَا تُتِعُكُ اللَّحَلَّا فِي مَّهِينِ کہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے زلیل کی آپ اطاعت نہ کریں بہت زیادہ قسم میں کھانے والا انسان عزت دار نہیں ہوتا ہے یہاں آپ دیکھ لیجئے جو بات ہم نے پہلے کہی خطبے والی بات وہ اسی طریقے سے یہ بات کہی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ایسا لگتا ہے کہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ جو شخص تمہارے سامنے آ کر ممبر کے پاس میں کھڑا ہو کر لوگوں کو یہ بیان کرتا ہے اور لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور ان کی اطاعت ہونا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے لیکن یہ کہنے والی کی بات سچی ہے لیکن یہ کہنے والا سچا نہیں ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ عَلَى اللَّهُ تَعَلَى جَانْتَهَا إِنَّكَ الْرَسُولُ کہ آپ رسول ہیں وَاللَّهُ يَشْحَدُ عَلَى اللَّهِ یہ کا واحی دیتا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْاقَادِبُونَ بے شک منافقین یہ جھوٹے ہیں وہ یقین دو باتیں ہوئی کبھی کبھی انسان جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ بات بھی سچی ہوتی ہے کہنے والا بھی سچا ہوتی ہے اور بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس بات کو کہہ رہا ہے وہ بات سچی ہوتی لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے اور یہاں پر یہی چلنا ہے کہ یہ کہنے والا تو جھوٹا ہے لیکن جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ بات بلکل سچ ہے تو مہین بھائی آپ ایک سوال آپ سے میں یہ کروں گا کہ یہ جو صورت نازل ہوئی صورت کا تھوڑا سا اور پسے منظر اس لئے کہ ابھی ہم نے جو پسے منظر بیان کیا ہے اس میں تو سمجھئے کہ ایک دم ابتدائی دور کیا ہے ابتدائی یعنی منافقت کیسے شروع ہوئی ہمیں اب یہ اس آیت کو سمجھنے کے لئے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان آیات کا نزول بلکہ اس پوری صورت کا نزول یہ کس پسے منظر میں ہوا اس میں اگر تھوڑی سے آپ وضاحت فرما دے تو تو صیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ آیات اور یہ صور مبارکہ نازل ہوئی ہے ایک بڑا مشہور غزوہ ہے غزوہ بنی مستلق اس کے سردار حارس نے جب مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اطلاع ہوئی تو آپ خود صحابہ کو لے کر آپ نے جو ہے دفاع کے خاطر غزوہ بنی مستلق ہوا مطلب وہ جنگ ہوئی جس میں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح بخشی اور جب وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے مرائسی کے مقام پر ایک کوہ تھا اور اس کوہ پر ایک مہاجر صحابی اور ایک انساری صحابی کے درمیان پانی کے معاملے میں کچھ توتو میمے ہو گئی جبرا ہو گیا آپس میں تنازہ ہو گیا تو مہاجر نے بلکہ بات ہاتھا پائی بات ہاتھا پائی تک پہنچی یہاں تک کہ جو مہاجر تھا اس نے ایک لات رسید کی اپنے انساری بھائی کو اور عربوں میں لات مارنا جو ہے وہ بہت ہی ذلت کام یہ علامت سمجھ جاتی تھی اور کام سمجھا جاتا تھا تو اس پر ظاہری بات ہے کہ اس نے اپنے انساری صحابیوں کو اپنے انساری ساتھیوں کو بلایا یا معاشر الانسار اور اس نے جو ہے اپنے مہاجرین ساتھیوں کو بلایا یا معاشر المہاجرین اور سیرت کی کتاب ہمیں آتا ہے کہ دونوں جماعتیں ہیں تلوارے لے کر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہاں جمع ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو آپ بہت ہی آپ بکلا ہو گئے اور آپ نے آ کر جو ایک وہاں دو تین روایتیں ہیں لیکن اس میں ایک روایت کے جو الفاظ ہے مولانا وہ آج ہم سب لوگوں کے لئے قابل سبق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ کہا کہ کس نے یہ جاہیلیت کا نعرہ لگایا یعنی کس نے اسبیت جاہیلیت کی جو اسبیت ہے یعنی جو ہم عام طور پر اپنے خاندان کے ساتھ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اپنی قوم کے ساتھ میں نسلی اسبیت نسلی جو اسبیت ہوتی ہے تعصب ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اسبیت کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اس کی نفی کی کہ یہ ایک ایام جاہیلیت کا کام تھا اور کس نے جاہیلیت کے اس اسبیت کو دوبارہ زندہ کیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو اس جاہیلیت کی اسبیت سے یا ایسا کوئی نعرہ لگاتا ہے یا ایسا کوئی بات کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو آج کے مسلمانوں کو سمجھنا چاہئے جو اللہمہ اقبال نے شیخ بھی ہے اور خان بھی ہے پتھان بھی ہے کوکنی ہے نون کوکنی ہے ہم کس کس طریقے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور بلاتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں ہم اس کے بارے میں جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کھلی اسبیت کا یعنی جس کو جاہیلیت کی اسبیت کہتے ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے اس کا ارتکاب ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو اس قسم کی بات کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اسلام سے خارج قرار دیا تو ہم کو بہت بہت اس معاملے میں احتیاط برتنا چاہیے کہ نہ صرف زبان پہ بلکہ دل میں بھی اس قسم کی کوئی اذبیت اور اس قسم کا کوئی تاثم اپنے مسلم بھائی سے متعلق ہم کو بلکل بلکل رکھنا نہیں چاہیے اب یہ ہونے کے بعد میں جو انساری صحابی جن کو مارا گیا تھا اور ان کے ساتھ میں کچھ دوسرے لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاملہ رفا دفا کر دیا لیکن اس وقت سے کچھ انساری صحابہ مہین بھائی دیکھئے ماشاءاللہ کتنا کیسی تربیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار منع کر دیا بس سب لوگ گھل مل گئے بلکہ انساری صحابی نے معاف کر دیا معاف کر دیا اور دونوں بھائی بھائی ہو گئے اس کے بعد آپ بتا رہے تھے کیا ہوا وہ اس کے بعد میں جو ظاہری بات ہے کہ منافقین کے بہت سارے لوگ اس گروہ میں جماع تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اسی لئے گئے تھے کہ مال غنیمت میں سے ان کو بھی کچھ حصہ ملے وہ ہمیشہ جو ہے جنگوں میں شریک بھی اسی لئے ہوتے تھے کہ مال غنیمت میں سے حصہ ان کو مل جائے اور مسلمانوں کی جن جنگوں میں خطرہ رہتا تھا کہ مال غنیمت ہاتھ نہیں آئے گا ایسی جگہ پر وہ نہیں جا جائے تو اس میں سے ایک جو منافق تھا اس نے آکے عبداللہ بن عبایی سے شکایت کی کہ دیکھو یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے تو اس وقت جو عبداللہ بن عبایی نے جو باتیں ان سے کہا انسار سے مخاطب ہو کر باتیں کہی وہ باتیں بہت ہی سمجھنے کی ہے کہ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے ان غریب مہاجرین کو سر پر چڑھا کر رکھا ہے اور اسی وجہ سے آج تم اس طریقے سے زلیل ہو رہے ہیں اور تفاصیر میں جو ایک جملہ استعمال کیا تھا اس نے وہ جملہ یہ تھا کہ تمہاری مثال اس آدمی کے جیسی ہے جو ایک کتے کو کھلا پھلا کر موٹا کرے اور پھر وہ کتہ خود ان کو کاٹ کھائے تو یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری تم ہی پر ہے اور جب ہم لوگ مدینہ واپس لوٹیں گے تو پھر عزت والے جو ہے زلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال کر رکھ دیں گے اتفاق سے اس وقت حضرت زید بن عرقم بھی جو اس مارکے میں شامل تھے اس وقت بہت نوجوان تھے وہ یہ جو عبداللہ بن عبی بن سلول یہ بات کہہ رہا تھا وہ چند اپنے دوستوں کے درمیان کہہ رہا تھا جو اس کے حمنوات اور ان کے درمیان زید بن عرقم بھی موجود تھے اور زید بن عرقم اس وقت بہت نوجوان تھے اور جب مدینہ پہنچنے کے بعد میں زید بن عرقم نے اپنے چچا کے تفسط سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم تک یہ بات پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ سلم نے عبداللہ بن عبی کو بلایا اور ان سے آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں ایسی کوئی بات کی تو وہ صاف جو ہے انکار کر گیا تو دوسرے صحابہ کو بھی جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عرقم حضرت زید بن عرقم سے پوچھا کہ کیا صحابہ تھے انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان ہیں ان کے سننے میں کچھ غلط سلط سنا ہوگا تو وہ معاملے کو اسی جگہ رفع کر دیا گیا یہ معاملہ بھی سفر میں ہو رہا جی یہ معاملہ سفر میں ہو رہا جی تو جیسی یہ معاملہ درپیش ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ کو کو خبر ہو گئی عبداللہ بن عبیق کو بلا کر پوچھ لیا گیا تو صاف انکار کر گیا بلکہ ایک کتاب میں تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ زید بن عرقم کے سامنے جب وہ یہ بات بول رہا تھا اور اس کو یہ احساس ہو گیا کہ زید بن عرقم کو برا لگ رہا تو اس کہ وہ صحیح ہونے کے باوجود اس وقت ان کے سچ کو مانا نہیں کہا حضرت زید بن عرقم خود کے الفاظ ہے مجھے زندگی میں اتنا غم نہیں ہوا جتنا غم اس وقت ہوا جب میں نے جو بات آپ صلی اللہ علیہ سلم کے سامنے رکھی تھی اور مجھے صحیح نہیں سمجھا گیا اور جب یہ سور نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے مولانا حضرت زید بن عرقم کو بلایا اور اس کے کان پکڑ کر کہا کہ اے نوجوان تو کان کا پکا ہے اللہ تعالیٰ نے آج تیری بات کو صحیح ثابت کر بلکہ حقیہ کی تفاصیل میں لکھا کہ زید بن عرقم رسول اللہ صحیح کے سواری کے آس پاس ہی رہا کر تی وہ یقین تھا انہوں کو کہ اس بات کو ناظر فرماتے ایک بات اور معاملہ سفر میں درپیش ہوا تو رسول اکرم نے دیکھا کہ معاملہ چل رہا ہے ہر ایک زبان پہ یہی بات ہے تو آپ نے خلاف معمول بس آپ صحیح نے کہا چل روانگی کی طرف پڑے واپسی کی طرف تاکہ لوگ اپنے کاموں میں اور سفر میں لگ جائیں اور یہ بات ان کے ذہن سے مہ ہو جائے اور عام طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم جو پڑاؤ کیا کرتے تھے یعنی سفر میں چلتے رکا آنے کا خطرہ ہو تو جو گھر کا لیڈر ہے محلے کا لیڈر ہے سماج کا جو بڑا آدمی ہے اسے چاہیے کہ کچھ ایسی چیزوں میں مصروف کرتے لوگوں کو اس فتنے کی طرف سے ذہن انسان کا پلڑ جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی تھی ان کا جو ویجن تھا اور جو بصیرت تھی مولانا اس کی بات ہی کچھ الگ تھی تو ایک بات اور بھی آتی ہے اس قصے کو مزید بتانے کے لئے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ عبداللہ بن عبی کی شرارت اور فتنہ سازق کیسی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد میں ہم عزت والے مطلب اس کا اشارہ منافقین کی طرف تھا یا ان انسار صحابہ کی طرف تھا کہ ہم لوگ عزت والے ہیں اور ہم لوگ عزت والے جو باہر سے جو مہاچرین آئے ہیں ان کو مدینہ سے اس نے زلیل کا نام زلیل کے نام سے مخاطب ہم ان زلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر کر دیں اور اللہ کا کرنا دیکھئے کہ اس وقت تک عبداللہ بن عبی کا لڑکا جس کا نام بھی عبداللہ تھا وہ ایمان لا چکا تھا اسے جب یہ بات معلوم ہی کہ اس کے باپ نے یہ بات کہی ہے تو وہ تلوار لے کر اپنے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں گا اور میں اس کو گھر میں گھسنے نہیں دوں گا حالکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات ہوئی تو آپ نے حضرت عبدالللہ کو بلا بھیجا اور حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کو اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ اسے یہ کہو کہ وہ اپنے باپ کو آنے کے لئے اندر کہے ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی آدمیوں سے ان کے خود کے رشتہ داروں کو کٹوا رہے ہیں مروا رہے ہیں اور قتل کروا رہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ جب عبداللہ بن عبیع کے بارے میں سفر ہی میں معلوم ہوا رسول اکرم صلی اللہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر حکوم دے تو عبداللہ بن عبیع کا سر قلم کر کے آپ دربار پیش کر دوں اور اگر آپ یہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں تو خزر جو صحابت ان کا نام لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور کہا ان میں سے کسی کو کہیے کہ اس کا سرکار کے نے حضرت عمر سے کہا بلا کے پوچھا کہ دیکھو اگر تم اس وقت یہ کر دیتے تو یہ جو بات کھل کر آئی ہے لوگوں کے سامنے یہ نہیں آتی اور بدنامی ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واقعی نبی اللہ اور نبی کی بات قابل ترجیح ہوتی اور دیکھئے ایک چیز اور جو ہمیں ہمارے سیکھنے کی ہے کہ جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ نے سفر فوراً شروع کر دیا اور لمبا سفر کیا تو کبھی کبھی ہمیں بھی اپنے گھروں میں بھی اپنے بیو بچوں کے درمیان رشتہ داروں کے درمیان یا کبھی کبھی محفلوں میں بھی باتوں باتوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس بات کی جیسے بس ناغواری پھلنے لگنے لگتی محفل میں کسی نے ہنسی مزاق میں کہی بات اس سے نہیں کہنی چاہیے یا کسی نے کوئی ہنسی مزاق میں کہے اور معاملہ ایسا ہو گیا مقدر ہونے لگا تلخیہ بڑھنے لگی تو پھر ہمیں یہی طریقہ اپنا چاہیے کہ فورا اس بات کو چھوڑ کر کسی اور موضوع کی طرف آدمی کو پلٹ جانا چاہیے یا تو ہمیں جگہ چینج کر دینا چاہیے افراد اپنی کرسیوں کو چینج کر دیں یعنی ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کبھی کبھی آپس میں تلخیہ ہو جانا اس کو بھی ختم کرنے کے لئے ہم ماحول کو چینج کر سکتے ہیں بات کو چینج کر سکتے ہیں یہ بڑی اچھی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صیرت سے یہ بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے اور اس کی ضرورت آج کے معاشرے میں ہم کو زیادہ محسوس ہوتی ہے ہم آگے چلیں اتخذو ایمانہم جنتا فصدو عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانو یعملون اتخذو انہوں نے اختیار کیا اتخذ لینا پکڑنا ایمانہم اپنے ایمان یعنی قسموں کو یہ آپ تھوڑا سمجھا دی کیونکہ لوگ ایمان اور ایمان کے بیچ میں برق نہیں کرتے ہیں یمین کی جمع ایمان یمین کی اصل جو میننگ ہے وہ داہنے ہاتھ یہ اور عرب میں زمان جاہلیت میں جب کسی چیز کی قسم کھاتے تھے لوگ تو کسی پیالہ میں خون لا کر اور اس میں داہنے ہاتھ کی اونی ڈالتے تھے اور سب لوگ حلف لیتے تھے اب وہاں سے جب یہ حلف لینے سے بات شروع ہی تو قسم کے لیے بھی وہ لفظ استعمال کیا جانے لگا تو گیا یمین کی میننگ داہنے ہاتھ کے ہے اور اس کو قسم کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کی جمعات ہی ہے ایمان اور ایمان جو ہے یہ مصدر آمنہ سے آمنہ کا مطلب آتا ہے ایمان نانا تو ایمان یمین کی جمع ہے اور ایمان یہ کسی کی جمع نہیں ہے مصدر ہے مہین یہاں پہ یہ دیکھئے ایمان ہے نا تو اگر ترجمہ اس کا بھی کیا جائے تو کوئی معنی میں زیادہ فرق نہیں ہوگا کہ اتخذ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے ایمان ہم اپنے ایمان کو یعنی بظاہر جو ایمان لا رکھے ہیں وہ لوگ اس کو ڈھال بنا کر پیش کرتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں ورنہ اگر وہ ایمان کو پیش نہیں کرتے تو کب یہ ڈیٹن ہو جاتے گرفتار کر لیے جاتے یا قتل کر یا کافروں جیسے سروق کیا جاتا ان کے ساتھ تو دونوں ہو سکتا لیکن جو قرآن میں لکھا ہوا اسی کو ترجیح دیا جائے گا ان لوگوں نے اپنی قسموں کو قسموں کا لفظ مہین بھائی اس لیے لیے ہے کہ شاید ان لوگوں کی آجت تھی بار بار قسمیں کھانا اور غزو تبوک کے موقع سے بھی لوگ آکر کے رسول اللہ صلی اللہ سامنے قسمیں کھائے اور معذرت پیش کر رہے تھے ہم مانی سکتے ہمارے گھر میں یہ مسائل ہیں جس کی کلائی کھول دی کسی چیز کو کیوں بنا بچنے کے لئے اپنے دفاع کے لئے تو گویا قسموں کا کھانا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کی لئے اور یہ کبھی کبھی ایسا بتا لیکن جو شخص قسموں کو بطول دھال استعمال کرے تو اس کو ہمیشہ استعمال اس لئے جنہ جو ہے ڈھال کی میننگ میں ہے کہ انہوں نے قسموں کو بطور دھال استعمال کیا یہ صدہ کا لفظ یہ لازم بھی ہے متعدد بھی لازم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مفہول کی ضرور نہیں مطلب یہ ہے اللہ کے راستے سے رک گئے اور متعدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روک روک تو دونوں مطلب یہاں ہو سکتے ہیں فَتُو صدُو وہ لوگ رک گئے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے یعنی ان لوگوں نے سوچا کہ ایمان لا کر اور قسم سے تو میرا کام چل جا رہا دل سے ایمان نہیں لا رہے تو اللہ کے راستے سے رک گئے اور اگر روک نہ مانے لیتے مہین بھائی تو گویا کہ ان کا یہ رویہ تھا قسم خاکھا کر اپنی بات بنا لیتے تھے اور ان کے حمنوا تھے جو ان کی حقیقت سے واقف تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ قسم سے بات بن جا رہی ہے تو آگے بڑھنا کی ضرور نہیں بھالے نئے نئے مسلمان ہوتے تھے جو لوگ ان کو بھی بہکانے کی کوشش کرتے تھے اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے بلا میں اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے آج کے زمانے میں بھی دیکھیں کسی ایک جماعت میں رہنے والا آدمی آ کر اس جماعت کے مخالفین میں یہ کہ مطلب ایک آدمی جو ظاہری طور پر کسی ایک جماعت میں رہتا ہے اور وہ جب دوسری جماعت میں جاتا ہے جو ان کا مخالف جماعت ہے اس میں جا کر کہتا ہے کہ میں تو ان کے ساتھ میں رہا ہوں لیکن اس میں مجھے کوئی اچھی بات نہیں ہے اس جماعت کے لوگ ایسا کرتے ویسا کرتے اور اس کی برائیہ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ مخالف جماعت ہے یا دوسرے لوگ ہے جو اس جماعت سے تھوڑے سے اس کا رجحان پایا جاتا ہے یا وہ جماعت میں جانا چاہتے ہیں یا شامل ہونا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس جماعت میں شامل آدمی اس جماعت کی تمام برائیہ پیش کر رہا ہے تو ان کو زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ واقعیتا یہ جماعت خراب ہے اور اس قسم کی برائیہ موجود ہے تو یہ کام تو مولانا آج بھی ہو رہا ہے کہ ہماری اپنی جماعت میں اپنے امت کے اندر اسے بہت سارے منافقین ہے جس کی وجہ سے تاریخ گواہ اس کی کہ تاریخ میں اسلام کو اور مسلمانوں کو جتنا نقصان منافقین سے ہوا ہے اتنا نقصان دوسرے دشمنوں سے نہیں ہوا ہے آج بھی اسلام کے تاریخ میں میر جعفر میر قاسم جیسے بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں یہ بہت گھٹیا اور پرلے درجے کی بات ہے کہ انسان جس جماعت کے ساتھ رہے اس کی برائے دوسروں تک کرے اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو پھر چھوڑ دے لیکن یہ منافقت کی انتہائی درجے کی بات ہے لیکن آپ نے منافقت کی بات کہی تو مسلمان احمد کے حوالے سے تفسیر ابن کسیر میں لمبی بات لکھی گئی ہے میں سوچتا ہوں ناظرین کے سامنے بات بہتر ہے مسلمان احمد مہن کے رسول اکرم نے فرمایا کہ منافقوں کی بہت سی علامتیں ہیں جن سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں ان کا اسلام لانت ہے ان کی خوراک لوٹ مار ہے ان کی غنیمت حرام اور خیانت ہے وہ خود ان کاموں کو کریں نہ دوسروں کے ان کاموں کو وقعت کی نگاہ سے دیکھیں رات کی لکڑیاں اور دن کے شور غل کرنے والے ہوتے ہیں رات کی لکڑیاں اس کی تشریح میں آنگے اور روایت میں ہے کہ دن کو خوب اور ایک روایت میں ہے کہ دن کو خوب خانے پینے والے اور رات کو خوش لکڑی کی طرح پڑے رہنے والے ہوتے ہیں تو گویا اتنی لمبی بات رسول اکرام نے مناف شکریہ بارے میں بتائے جس میں ایک بات رات کی لکڑیاں بہت سارے لوگ بس رات میں کھائے ایسے سو جاتے ہیں کہ فجر وجر کا کوئی ٹھکانہ نہیں پڑی ہوئی لکڑیاں ہیں رات میں پڑی ہوئی لکڑیاں فسدو انصر بیلللہ انہم سا اما کانو یعملون بے شک وہ لوگ سا اما کانو یعملون بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں مولان اس میں ایک بات میں یہاں اور کرنا چاہوں گا یہاں جب ہم منافقت کی بات لیکن ایمان جو دل میں ہونا چاہیے تصدیق بالقلب کے درجے میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے یا پوری طریقے سے نہیں ہے اس میں یقصوی نہیں ہے تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ کی شریعت کو پوری طریقے سے وہ اگر ماننے سے انکار کرتا ہے یا وہ اللہ کے خلاف اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ شریعت کا یہ نقطہ یا شریعت کی یہ بات عقل کے خلاف ہے جیسے آج کل جو عورتوں کے حصے کو لے کے بہت سارے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آزاد خیال مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں جو عورتوں کا حصہ مقرر کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے اس میں جو ہے ایکویلٹی یا مساوات نہیں ہیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ اسی ہو سکتا ہے کہ پوری طریقے سے منافقت نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک طریقے کی منافقت ہے کہ تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اللہ تعالی کا جو حکم ہے اور اس حکم کے پیچھے اللہ تعالی کی کیا حکمتیں ہوں گی کچھ حکمتیں تو ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن مکمل حکمتیں تو اللہ تعالی خود سمجھتا ہے آپ اللہ تعالی کے کسی حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں بلکہ اس کے خلاف حجت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی منافقت ہے مہین بھر کہ آپ نے بہت بڑی بات کہی کہ وہ وراثت ہو یا کوئی بھی معاملہ اسلام کا جس کو اللہ نے رائج کیا ہے شریق قوانین کی حیثیت سے اگر کوئی انسان اس پر عمل نہیں کر رہا تو بہرحال گنہگار ہے لیکن عمل کرنے کے باوجود اگر اسے غلط کہ رہا اور یقین کے ساتھ عقیدے کے ساتھ غلط کہ رہا تھی کفر جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے جس کو حرام کیا حرام ہے ایک مثال میں دوں کہ اگر کسی انسان زندگی ہمیشہ شراب پیا اور اس کو حرام سمجھ تو اللہ اس کو معاف کر سکتا وہ مسلمان ہے لیکن ایک انسان نے کبھی شراب نہیں پیا لیکن اسے حلال سمجھتا ہے کفر بہت اچھی بہت اچھی مثال دیا اور اسی طرح سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی شریعت جو حدود ہے جو سزائیں ہیں یہ بہت ہی ظالمانہ سزائیں ہیں جس کو ہمارے آزاد خیال انسان جو ہے مسلمان جو ہے جس کو بربریت کہتے ہے یا بربرک کہتے ہیں کہ یہ سزائیں جو ہے اس زمانے کی جو ہے بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ انسان سوز سزائیں ہیں جیسے رجم کی سزا بیان کی گئی ہے پھر چور چوری کرنے پر چور کے داہین ہاتھ کا قطع کرنا ہے ان تمام چیزوں کو بہت سارے آزاد خیال مسلمان آج بھی دھڑلے کے ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سزائیں بہت سنگین ہیں اور یہ غیر انسانی سزائیں ہیں لانا ان کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیں مہین بھائی دیکھئے بات آپ نے پہلے جو وہ کہی ویراست والی بات ویراست میں بھی اور جس طریقے سے بھی آپ نے پیش کیا اس میں بھی بھی بات میں بولوں کہ دیکھئے اصل پوری نظام حیات کو اسلام نے پیش کیا اسے دیکھ مہین صرف کوئی پہی لے گاڑی سوچ لے اور چلانا شروع کر لے تو جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کسی ایک مسئلے کو لے کر کہ ایسی پاگل اب مان لیا جائے کہ ایک انسان مر گیا ایک بیٹی اور ایک بیٹا اس نے تیسری روپے چھوڑا تیسری راج اسلام نے ان کو حقوق دیے تو کہتے ہیں پندرہ پندرہ دو اسلام نے بیٹے کو بیس اور بیٹی کو دس دیا ہمیں غور کرنے کے بات ہے بیٹے کو بیس دیا بیٹی کو دس دیا تو بیٹے کو پر ساری ذمہ دار یا اپنی شادی بھی وہ کرے گا بہن کی بھی شادی کرائے گا والد کی انتقال کے بعد اس بیس روپے میں اور پھر وہ شادی کرے گا تو آنے والی بیوی کو دس روپے مہردین دے گا اس دس روپے بچا پورا گھر سنبھال نان نفقہ سکنا سب کر بہن کو اپنی شادی پر مزید مہر ملے گی جو اس کا اپنا حق ہوگا اور اس کو دس روپے باب کی طرف سے ملے ہے کچھ بھی خرچ نہیں کرنا ہے بلکہ شادی ہوگی تو اس کو دس روپے دے گا اس کو بیس روپے ہوگے بہن در اور کوئی ذمہ داری نہیں اور یہ ذمہ داری کا معاملہ ایسا نہیں ہے آج کی دونوں کو ضرور بی ضرور شیطان جنت سے نکال باہر کروائے گا فتش کا پہلے میں تصنیہ آدم اور دونوں جنت سے نکالے جاؤ گے اور جب مسئیبت میں پڑھنے والی بات آئی ہے تو اللہ نے واحد کا سیخہ استعمال کی ہے بہت خود فتش کا تو اے آدم تم روزی روٹی کے انتظام میں پریشان ہو جاؤ گے یہ نہیں کہا کہ تم دونوں پریشان ہو جاؤ گے نکالنے کے بات آئی تو دونوں نکالے جاؤ گے اور روزی روٹی کے لئے تک دو کرنے کی بات آئی تو واحد کا سیخہ استعمال کی اللہ نے کہ اے آدم تم پریشان کا کام ہی ہمار گھر نہیں سنبھال سکتے ہیں تو اگر یہ اسلام نے عورت اتنا حق دیا ہے تو اس کی اکشرا زندگی گزارنے کے لئے ہے نہ کہ گھر چلانے کے لئے آخری بات کہ اس بات سے ہم آگلی آیت پہ آتے ہیں کہ آپ نے جو کہا وہ بلکل صحیح کہ کہ اسلام ایک پورا نظام حیات ہے اور اس کو اگر سمجھ نہ ہوگا تو اس کو ان ٹوٹیلیٹی اور ایک ہولیسٹک ویگ کے اندر اس کو سمجھ نہ ہوگا کہ اس کی معیشت کا کیا معاملہ ہے اس میں سیاست کا معاملہ اس میں تعلیم کا معاملہ ہے اس کے کسی ایک حصے کو مطلب جس کو ہم کل پرزہ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے پرزے کو لے کر پورے گھڑی کو سمجھا نہیں جا سکتا یہ جو گھڑی چلتی تھی یا پورانے زمانے میں جو میکینکل گھڑیاں ہوتی تھی وہ بہت سارے کل پرزے کے ذریعے چلتی تھی تو اس جو بات کہی وہ بہت صحیح کہی کہ اگر اسلام کو سمجھ نہ ہے تو پورا ایز ہول یا اس کا فولیسٹک ویو ہونا چاہیے اور ان ٹوٹیلٹی اسلام کو سمجھ نی کی ضرورت ہے اس کے کسی ایک حکم کو پورے سسٹم سے باہر نکال کر اور اس کو سمجھ نی کی یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا اس لئے ان کی دنوں پر مہر لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھ دی یعنی یہ ذالکہ سے اشارہ پیچھ لیا آیتوں کی طرف کہ یہ منافقت کیوں اختیار کی ہوئے ہیں اس لئے ہے پھر انہوں نے کفر کیا تو یا ایمان کے بعد کفر یا ایمان نہ لانا اور دل میں بغض حسد اسلام سے رکھنا منافقت رکھنا اگر یہ تسلسل کے ساتھ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو مرانہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ آپ بتائیں کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ غلط پہمی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تو پھر وہ آدمی ہدایت کیسے پائے گا یا وہ ایمان کیسے لائے گا لیکن بات ایسی نہیں ہے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے مسلسل روش اس کی بدبختی یا اس کے بغض اس کے حسد یا حق کو ماننے سے انکار کرنے کے باز اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے جو سچائی کی تلاش میں ہے اور وہ حق کو پانا چاہتا ہے اور اس کے سامنے حق آتا ہے اور حق قبول کرنے کے لئے کوشش کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دے ایسا نہیں ہوتا ہے میرے خواہد اس سنت کے بارے میں کچھ اور آپ مزید تشریح کریں تو ہے کیا کہ انسان جب مادہ پرستانہ ذہن اس کے رامزن کرے تو حق کی طرف نہیں جاتا اس کی اپنی غلطی ہوتی ایک اگزامپل دیتے مہین بھائی دیکھئے آج کل بازار میں ہر جگہ گھٹکہ ملتا گھٹکہ ملتا گھٹکہ کے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہ ہانی کارک ہے مقصاندے ہے باقی اس پھے کاری قسم کی تصویر بھی بنی رہتی جو لوگ کھاتے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے ضرور ہوتے ہیں کہ اس میں لکھا آنی کارک ہے اور اگر نہیں بھی پڑھے لکھے ہو تو کم سے کم اس کی تصویر دیکھ کر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کھانے کے بعد یہ حالت ہماری بھی ہو سکتے لیکن اس کو باوجود خیت ہے تو گویا کہ جب انسان کی سمجھ پہ اس میں کیا کہ کس نے مجبور کیا نہیں کہ کھاؤ ہی جیسے بزا آپ نے بتایا اللہ ہی نے مہر رگا دیا تو ٹھیک اللہ نے مہر رگا دیا اگر اس کو مانتے ہیں تو یہاں کس نے کیا کیا یہاں گورنمنٹ نے زبردستی تو نہیں کیا کھانے کو یا کمپنی والے نے زبردستی تو کہا نہیں کھانے کو انسان کبھی کبھی اپنی عادتوں سے مجبور ہو کر غلط رویش اختیار کرتا ہے وہی حال یہاں ہوتا ہے کہ انسان عادتوں سے مجبور ہو کرتے غلط لوگوں کے سنگت میں ساتھ رہتے رہتے جب وہ ان کے ساتھ رہتے رہتے اس قدر اس کا دل ان سے لگ جاتا ہے کہ اچھی بات اسے اچھی نہیں لگتے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہم میں سے ہر ایک اندازہ کر سکتا ہے کہ دیکھئے اصل کی ازان ہوئی دو بچے مسجد کے سہن کے پاس موبائل چلا رہے ازان ہوتی دونوں فوراں کھسک لیتے اور دور باہر سے آکر مسجد نے نماز پڑھتے جو وہاں سے کھسک لیا چلا گیا اس کو کسی نے نہیں کہا کی جانا ہے اور جو آ رہے ہیں نماز پنے ان کو زبردستی کسی نے نہیں لیا دل کی آمادگی کی بات ہے دل شفاف اگر رہے گا تو انسان خیر کی طرف راغب ہوگا اور خیر ہی نہیں آخرت کا خیر ہی نہیں بلکہ دنیا کے خیر و بھلائی میں بھی عام طور سے وہی پیش پیش رہتے ہیں جو شفاف قلب کے مالک ہوتے جی اور منافقین کے بارے میں یہ آیت جو ہے جو میں سور بکرا سے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس میں بہت ہی خوبی اور بہت ہی صفائی کے ساتھ میں یہ کہا گیا جو کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ دراصل ایمان والے نہیں ہیں یہ اللہ تعالی کو لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو دوقع دے رہے ہیں اور پھر آج اللہ تعالی کہتا ہے کہ فی قلوبہ مرد سزاد ہم اللہ مرد و لہم عذاب علیم بما کانو یقزبون کہ ان کے دل میں پہلے سے مرز بیماری موجود تھی اللہ تعالی نے اس بیماری کو مزید بڑھا دیا اور ان کے لئے عذاب علیم ہے مرد وہ عذاب ہے جس کا انکار کر رہے ہیں مرد ان کے جھٹلانے کی وجہ سنکھ عذاب ہے تو عزیز ناظرین الحمدللہ آج کی نشست میں سور منافقون کی تین آیتوں کا احاطہ کیا گیا انشاءاللہ تعالی اگلی جمعیرات کو ہم دوبارہ ملیں گے اور انشاءاللہ آگے کی آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہوگا ہماری اس چینل سے جڑے رہیے اور اس کو پرموٹ کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ منافقین کے جو علامتیں مولانا نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے حدیث کی روشنی میں بیان کی ہیں ہم کو اس سے سیکھنا چاہیے اور اس بات کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کے یہاں جو منافقین کی فہرست ہے اس فہرست میں ہمارا نام خدا نہ خواستہ کہیں شامل نہ ہو جائے اس کو جو ہے ایک آخری واقعے کے ساتھ میں ختم کروں گا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کا پتا چلا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ بالیمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ میں رہنے والے تمام منافقین کا نام بتایا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں اللہ کی رسول صلی حضرت حضیفہ بالیمان کے گھر پہنچے اور ان سے پوچھا کہ کیا کہیں ان منافقوں کی فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے تو حضرت حضیفہ بن یمان نے ان کو رقین دلایا لیکن اس کے باوجود تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان سے کہ دیکھو جس دن میں مر جاؤں اور اگر میری نماز جنازہ میں حضیفہ بن یمان شامل نہ ہو تو آپ سمجھ لو میرا حشر صحیح نہیں ہے تو یہ ہمارے صالحین تھے ان سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ہم تو بہت مطمئن بیٹے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم ایمان والے ہیں لیکن نہ جانے ہم لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام اللہ کے منافقین کی جو لسٹ ہے فہست ہے اس میں شامل ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدق دل کے ساتھ میں ایمان لانے کی توفیق موسیقی